موسیقی سو دوستو اپا انہ دے جیون بارے انہ دے فیملی بارے انہ دے لائف بارے گالبت کریں گے انہ دے بائیوگرافی تھوٹنا شیئر کریں گے سو دوستو انہ دے جڑا ایک گانا پہلا گانا ہے اسی جڑا درشکہ میں بہت جارہ سلاح ہے اسی اس گانے دے کچھ بول میں تو ہڈے نہ لیتھے جرور شیئر کرنے چاہاں گا میں تھو ناوی نہیں ہونی میری ہان تو ہیں جان نو شڑ کے دس تیرے لائکی کر سکتی ہیں جان نو شڑ کے دس تیرے لائکی کر سکتی ہیں میں جان نہیں دینی میری جان تو ہیں میری جان تو ہیں سو اس گانے نلتا ہنو بھائی پتا لگیا ہوگا کہ میں کس پنجابی ستارے پنجابی کلاکار دی گل کر لگیا ہاں ہاں میری مراد ہے لکھان دلان دی ترکن تے پنجابی ماں بولے دی شان بھائی ہیپی رائے کوتی جنہ نے بہت ہی تھوڑے سمیں ویچ پنجابیان دے دلان ویچ ایک الگ جگہ بنائی ہے تے انہوں نے چون والے کلے پنجابی چی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جیتھے کی تے بھی پنجابی وزدینے انہوں نے دلوں پیار کر دیا تے انہوں نے گانیاں نو دلوں سلاو دینے اوہ ایک بہت ہی ودیا گیتکار میں انہوں نے گانیاں دی چرچہ بہت زیادہ ہوئی تے پنجابی انڈسٹری ویچ انہوں نے گیتکاری دے ایک نوہ پڑا شروع کیتا انہوں نے گانیاں ایک الگ طرح دے ہون دیا جیس تے ہر ایک بندے دے پیار تھڑک جنہوں نے نچا نو دل کر رہا ہوں دا تے جے ہو سیڈ ساؤنگ لکھ دیا جا رومنٹک لکھ دیا تا پھر اوہ بھی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہن دا سیڈ ساؤنگ دے سانوہ رول لے مجبور کر دن دیا سو دوستو اپا انہوں نے بریال تڑھنا پوری جانکاری پوری گالبہ شیئر کرانگے کہ انہوں نے کتنا میوزک دا اپنے لائف شروع کی تی کہ میں گیتکاری شروع کی تا اپنا کریئر ایس وچ پھر انہوں نے فرسٹ آلوم قدو آئی پھر انہوں نے فلمہ وچ کی کام گیتا پر اس تو پہلا میں تو ہلو اے ریکویسٹ کروں گا کہ جے کر دوسری میرا چینل بولی ہولی بابا اجے تھا کیونکہ نہیں سبسکرائب کیتا تھا اس ویڈیو دے نیچے جڑا ریڈ کلر دا سبسکرائب دا بٹن آ رہا اس سے کلک کر کے میرا چینل پہلا جرور سبسکرائب کر لو کیونکہ میں اسے طرح دیا ویڈیو لے کے آنڈا رہنڈا ہاں اس دن دوستو ساڑھا فیس بک تے بھی پیج بنیا ہویا ہے بولی ہولی بابا دے نام دا تُسی او سنو بھی پریز لائک کر لو کیونکہ اپنا انہوں تُسی کوئی بھی سجیشن ہے جا تُسی کیسے سنگر جا ایکٹر جا ایکٹر ستی ویڈیو بڑھوانی چاہو تُسی سانو ڈریکٹ میسج کر کے بھی دست آگ دی ہوں جا تُسی سانو کمنٹ کرنا چاہو تو اس ویڈیو دنے چاہیے رہا کمنٹ بہت سا اس ویڈ جا کے بھی تُسی سانو اپنے کوئی بھی سجا آیا جا کوئی ویڈیو دے ریکویسٹ پاس آگ دی ہوں اس دو بنا دوستو انسٹاگرام تے ٹویٹر تے بھی اپنا اکاؤنٹ ہے سو میں او بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ساڑھے اس اکاؤنٹ تے جا کے سانو جرور فالو کر لو دوستو اس ویڈیو دے میں نے کافی دنوں تے ریکویسٹ آ رہی سی میں لیٹ بھی ہو گیا ادھلی میں ایک واری فیر سوری کہنا ہاں تے جنہ دوستہ نے میں نے اس ویڈیو دے ریکویسٹ کیتی سی میں انہ دے نام تہاڑین لے اتھے جرور شیئر کر لیں گا بائی جکسیر سنگ جی پھر امیت سوڈی جی بیانت سنگ جی اکاؤش دی پربا سپر سنگ دے نام نالوی جانے جاندے ہیں پھر روی گل اندر جی سنگ رامپال سنگ ارمان گردر جی سو ارمان گردر جی نے بھی میں نے میسیج کیتا سی فیس بکو تے تے ویرنا اپاں اج فوٹو بھی ترنا ویر دے شیئر کرنے گئے ہیں سو ویرنا میں نے خاص طور دے گیا سی کی بائی میرا نام جرور لے ہو تے میں بائی نو کہ سی تیرا بھی فوٹو بھی ترنا اپا شیئر کردائیں گے تو نام دی گالی نہ کر سو بائی مینو میدہ ویر میرا خوش ہوگا باقی سارے جنہ دوستان دے نام لے ہو خوش ہونگے تے جس ویڈیو نو لائک کرنگے شیئر کرنگے تے کمنٹ کر کے دسنگے ویڈیو کیونے لگی سو دوستو ہون اپا توڑا زیادہ ٹائم نال لیندے ہوئے ہون اپاں بائی ہیپی رائی کوٹی دے جیوان تے کچھ آت مار لیندے ہاں بائی ہیپی رائی کوٹی دا جانم رائی کوٹ جلالو دیانا پنجاب وکے ہویا تے انہ دے پیتا دا نام سکھ سمپت رائے ہے سو دوستو بائی اجی تک انہ دی میرے نہیں ہوئے ہو سنگلی نے تے دوستو انہ نی جیڑا اپنی کوالیفکیشن دیا پنا دی گال کریے مدلی ویڈیا دی گال کریے تا انہ نے مدلی ویڈیا اپنی سرکاری ایلیمنٹری سکول رائی کوٹ تو ہی کمپلیٹ کیتی تے گریجویشنل انہ نے کیتی ہے ڈی اے وی کالج جگراؤں تو سو دوستو ہون اپ آنے دے ارلی لائف تے بھی ایک نجر مار دے ہاں دوستو انہ نے لگ پگ جدو سیونتھ کلاس رچ سی تا انہ نے اپنی لائف دا پہلا سانگ گایا سی او سی گے اسا نو مان مطنا دا تو دوستو انہ نے اپنے ایک انٹرویو ویچے ایک دی پیچھے سٹوری شیئر کیتی سی کی انہ نے ہی سانگ کمیں گایا ایکچلی پہلا جدو سرکاری ایلیمنٹری سکول سی انہ نے اتھے رائی کوٹ تا انہ نے پنگڑے دے بہت زیادہ شکین سی تے انہ نے ایک دوست سی جیڑا او گانا گاؤں سی اسا نو مان مطنا دا تے انہ نے اپنے تیچر نو سنا رہا سی کی میں آئے گانا گاؤں تے تھوڑا جاؤں دریا ہویا سی گانا سنا ہو لی سو بھائی ہیپی رائی کوٹی نے کہا کہ یا تو اچھی گا کوئی نی کانفیڈنس نہ گا تے ایس تے میرم کہہ دے بھی جے ہیپی تینیو انہ نا کانفیڈنس نہ دے گانا سو بھائی ہیپی رائی کوٹی نے اسا نو مان مطنا دا بھائی ہرپا جنمان دا گانا سارے جڑے اپنے سی گے کلاس میڈ سی تیچر سے انہوں نے سامنے گایا تے انہوں نے کافی بابا ملی ہو تھوں تے اسے نال ہی پھر بھائی دا جندگی دا گائی کی دا سفر شروع ہو گیا سو دوستوں میں تا ہنو ایک گال ہور بھی دست دیوا کہ بھائی ہیپی رائی کوٹی نوں گانا دا جڑا گائی کی دا شاؤں کو بچپن تو ہی سی کیونکہ اپا جان دے ہاں کہ کئی دوستوں میرے نوں اے ویم بھی ہے کہ بھائی ہیپی رائی کوٹی پہلے ایک گیتکار سی سو بھائی نے کافی بھاری انٹرویوز ویچ بھی شیئر کیتا ہے کہ میں پہلے گیتکار نہیں سی میں ایک گائیک سی سنگر سی میں گانا ہی چونہ سی لائف دے ویچ تے انہوں نے پھر کروں کچھ پیسیاں دی پرابلم ہو کر کے کیونکہ بھائی جی میڈل کلاس فیملی نوں بلانگ کر دیا تے پیسیاں دی پرابلم کر کے کہ انہوں نے کہ اج کل جیڑا گائی کی دا سفر ہے یہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ یہ کوئی کسے بندے نے سنگل ٹریک بھی کرونہ ہوئے تھا جیڑے آج کل میوزک ٹریکٹر کوئی دو لاکھ کوئی ڈیڑھ لاکھ کوئی تین لاکھ رپیا مانگ دا سو یہ ہر بندے دے واسدہ روگ نہیں گا آج کل تے بھائی نے اپنی اس شانک نوں پورا کر لائی پھر انہوں نے اپنا گیتکاری لائی گیت لکھنے شروع کی تے تے بھائی جی نے جیڑا پہلا گیت لکھیا سی گا اوہو انہوں نے پریت حربال جی دا گانا سی گا اس گانے نوں دیکھ کے کہ بھائی نے کیونے گایا ہے کیونے دا گانا ہے اس گانے تو انہوں نے ایک ساوہ دا سکھنا شروع کی تا کہ اس دی لیرکس پڑھ کے اس طرح لکھن دی کوشش کی تی سو بھائی نے جی میں گالے کی تی کہ انہوں نے کسے تو سکھیا نہیں لائی لکھن لائی جاں گاؤن لائی صرف انہوں نے اپنے شانک دے تاورتے ہی لکھنا تے گانا شروع کی تا سو دوستو بھائی جی نے ایک اپنی سٹرگل ٹائم دے ایک بڑی سونی سٹوری جیڑی کافی انٹرویوز ویچو بھی شیئر کیتی ہے میں تو دینال اوہ جرور شیئر کرنی چاہاں گا جیس تو کافی جیڑے میرے دوست جیڑے سٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے بھی انسپیریشن ملوگا سو دوستو بھائی جی نے گاہ لکی تی سی جدو اوہو گیت کار سی جدو اوہو لکھ دے سی گے کوئی انہوں نے نام نہیں بنیا سی تا اوہو اکثر ہی رو جی سنگر سے فون نمبر لے کے انہوں نے فون کر دے رہن دے سی میرا گانا لے لو میرا گانا گا دے ہو میرا گانا گا دے ہو تے ایک دن کسے سنگر نے فون پک کر کے انہوں نے گانا لے لیا دو تین میں نے انہوں کوئی رپلائی نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا تے بھائی انہوں نے اکثر فون کار دے سی کھا دے ہو فون چاکتا سی کھا دے نہیں چاکتا سی تے پھر ایک دن وہ بھائی نو کہن دا کہ یار تو میں نو گانا تا دیتا پر این تھوڑا گانے گائی دیا گانے جی تو میرا تو گوانا چاونا تا تی ہزار پیا لے پھر میں تیرا گانا گاؤں گا سو بھائی ہیپنی رائے کرتی کہن دا کہ میں بلکل اندر تا کہہ لگیا میں بلکل ہی رو پیا کی جدو انسیجنٹ ہوندہ اپنے نال اس نو نیگٹیو لیندے کئی پوزیٹیو لیندے بھائی کہن دا میں اس چیز نو پوزیٹیو لیا تے اپنے بچے ایک الگ کرانٹ لے کہن دا کہ ہاں میں اس بندے نو کر کے دکھاؤں نا کہ ہاں کی میرے گانا میں لوگ ترسنگی بھی گانا دے ہیپی گانا دے سو بھائی نے اسے طرح کیتا تے اج انہ دے اپا دیکھ دیا کہ ہر ایک بندہ انہ تو گانے لیندے لئی ترسدہ کی ہاں ہیپی رائے کو تیدہ گانا مل جے سی انہ دے سٹرگل تے میں تو ہنو تھو تنا کوشش شابدہ جنے شیئر کرنا جانگا بابا نجمی جی نے بڑا سونا لکھا ہے کہ بے ہمتے نیا لوگ جیڑے شکوا کرن مقدرانال کہ بے ہمتے نیا لوگ جیڑے شکوا کرن مقدرانال اگن والے اگ پہندے نے سینہ پار کے پتھران دا تے منجل دے متھے دے اتے تے منجل دے متھے دے اتے تکتی لگنی انہ دی جیڑے کرو بنا کے تردے نقشہ اپنے سفران دا تے جیڑے کرو بنا کے تردے نقشہ اپنے سفران دا سو دوستو بلکل بابا نجمی جی نے بھی بہت سونا لائنا لکھا ہے کہ جیڑا بندہ نقشہ بنا کے چال دا جیڑے ماندے ویچ این ہوندا کہ میں لائف دے ویچ کچھ کرنا تا اوہو ایک دن جرور ہی اپنی منجل نو پالیں دا اسے طرح بائی ہیپی رائی کوٹی دے بھی ماندے ویچ سی کہ میں ایک دن چنگا گیت کار باننا چنگا سنگر باننا سو ہو بن کے ریا تے بائی جی دا جیڑا گیت کاری دا جیڑا سفر آ جتھوں انہ دا پہلا گانا انہوں نے کینوں دیتا سی اپنے اوگل کر دیا تھوڑے نال کہ بائی ہیپی رائی کوٹی دا جیڑا پہلا گانا انہوں نے روشن پرینس نو دیتا سی انہوں نے روشن پرینس دی بھی کافی سلایت کیتی ہے کہ بائی نے بھی میری کافی سپورٹ کیتی ہے انہوں نے جیڑا ایک گانا انہوں نے روشن پرینس نو کیونے دیتا سی ایک گل میں بھور بھی تھوڑنا شیئر کر دیا تھے کہ کافی میرے ویر گیت کار شاید کوئی ویڈیو سنڈ رہا ہوئے دیکھ رہا ہوئے تا میں انہوں نے داستان کی بائی کہنا سی گا کہ تُسی جی اپنے گیت ہے تھوڑے تُسی اے نا سوچا کروں کہ میں کینوں دیماں کسی میں کیونے دیماں گانا تُسی ایک ہاؤنسلا رکھو ودیا ودیا لکھو ایک دن اے ہو جا ہوئے گا کہ تھوڑے کوڑے خود جیڑے سنگرہ چال لکے آنگے تی بائی جی نو بھی جدوں کامجا بھی میلنے سی تے انہوں نے دوست سی ایک جگراؤنے ویچ ورون اوڈی روشن پرینس نو جان پیشان سی سو بائی ورون جیڑا اوڈی روشن پرینس نو بانگے لے کے گیا روشن پرینس کو لے تے روشن پرینس نو انہوں نے اپنے سانگ سنائے روشن پرینس نو چار گانے سیلیکٹ کر لے تے اوڈی ایک بہت ہی وڈی کامجا بھی سی بائی ہیپی روشن پرینس نو جیڑا روشن پرینس نو جیڑا رکارڈ ہویا سی او سی تیرے ٹھومکے پر ماندپا گیگل اے سی تیرے ٹھومکے گانا جیڑا ہے اوہ سکسیسفل نہیں ہویا اوہ جیڑا چڑیا نہیں اوہ فلاو پرینس سی گانا پر بائی نے ہمت نہیں ہاری تے روشن پرینس نو بھی انہوں نے ویچی را ٹیلنٹ سی گیا بائی ہیپی رائے کوٹی وچ او دے کے انہوں نے حاصلہ دیتا کہ کوئی گل نہیں پھر بائی نے جیڑا نیکسٹ گانا کیتا سی روشن پرینس نو دیتا سی او سی ویم سو ویم گانے نو درشکو نے بہت زیادہ سلاح ہے تے بائی پھر ہیپی رائے کوٹی دا نام بن گیا ایک برینڈ بن گیا کہ ہاں بھی ہو گیا کیا ہی بائی ہیپی رائے کوٹی بہت ہو جیے لگ دا سو اس گانے دا جیڑی ایک لائنہ جیڑا مکھ لائنہ میں تھا اوہ جیور سنادنہ تھی مکھڑا کما کے ایک ویم دور کر گئی کہ مکھڑا کما کے ایک ویم دور کر گئی کی حالے تک دیلا تے نو جان دیتا ہے بہت ہی جارے سونا گانا سی ہر ایک بندہ اس گانے نو سوندہ ہے بہت ہی پیارا جا گانا سی سو دوستو اس گانے تو بائی نو سکسس ملی تے سارے لوگ کا نو ہیپی رائے کوٹی دا نام پتا لگ گیا اس تو بینا دوستو بائی ہیپی رائے کوٹی دی جیڑی پہلی آلمام آئی سی دو ہزار پندرہ وچ تے انہوں نے سنگل ٹریک جینا پگل کسی تھی جان اے دو ہزار چودہ وچ کیتا سی اس تو بینا بائی دے بہت سارے جیڑے گانے ہیں خلما وچ بھی آئے بہت سارے سنگر جنہیں گئے وڈے وڈے جیڑے پنجابی انڈسٹریز سنگر آ انہوں نے بائی ہیپی رائے کوٹی دے گانے گائے تے انہوں نے بھی اس گانے نال انہوں نے جیڑے بائی دے گانے سی بہت زیادہ پاپولائیٹی ملی میں ہون ایتھے تھوڈے نال بائی ہیپی رائے کوٹی دے جیڑے بہت سونے گانے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ درشکہ نے سلایا ہے وہ جرور میں شیئر کرنے چاہوں گا ایزے لیریکس تو بائی نے جیڑے گانے ہیں دیتیا دوجیا نوں او میں تھا مدازدہ ویم گانا جیڑا بہت سوپر ڈوپر ہیٹر ہے سی جان گانا بائی نے آپی گایا سی پھر لدین لدین بائی نے گانا دیتا سی جسی گیلنے پھر باب پھو جنیدار ایک گانا میں جسی گیلنے پھر ساتھ تک نالا بائی دے آدھائی تھی میں تاں بھی پیار کردہاں پھر اور بھی کافی سارے امدے گانے تھی اس تو بینا بائی نے موویز ویچ بھی کافی سارے گانے دیتے جویں انگریج موویز ویچ بھی بائی دے کافی گانے تھی پھر دلداریاں امبر تلیا لاک پنجاب ارداز دلہ پٹی میں تیری تو میرا ٹائگر لاک دارا نکہ جیلنے پھر سارے گانے آئے تھی درشکا نے جننا نو بہت زیادہ سلاح ہے ہر ایک گانا ہی بائی دا بہت زیادہ سونا ہوندہ ہے سو درشکا انہ دے گانے نو پیار بہت زیادہ کردیا سو دوستو میں تاں بینا بائی دی مووی بھی آئی ہے تیشن جسوچ انہوں نے لیڈ روڑ کیتا سی تھی ٹھیک ریا سی رسپانس درشکا نوڑا بھی تو انہوں نے نیکسٹ انہوں نے ایک مووی ہور آ رہی ہے جیسے چوہو ہم تو جی فلم بنا رہے ہو تیو جوگراج سنگ جی تیو سردار سوہی ہور بھی آئیٹ سجننا ہوں کم کر رہے ہو اس تو بینا میں تو انہوں نے بہت دینا کی اج کل بائی جی ہم محالی مچ رہ رہے ہو ویسے تو جی میں آپ جان دے کیوں ہو رائے کوٹ میں بلانگ کر دیا پر وہ اج کل محالی رہ رہے نہیں تو دوستو ایک انڈتے میں ترنا سٹوری ہور بائی رہی سانجی کر دینا جو انہوں نے ایک انٹرویو دران شیئر کیتی سی کیونکہ ہر ایک سٹوری تو پتہ لگ دا کی سنگر دا نیچر کے دنا ہے بائی جدہ پا گال کر دے کی بہت ہی سنپل تے مٹھے سوا دے مال کا تو انہوں نے انٹرویو چو گال کر دی سی کی کافی لوگ اس طرح میں ہندے ہے کی جیڑے آرٹسٹ ہوئے ہیں سانگ دے کی یہ پتہ نیر کی چیز ہے یہ علاقہ کوئی دنیا تو آیا سو کہیں دے کی اسی بھی تھوڑے ورگیں یہاں آمین سانی ایک کی وہ کہیں دے کی ایک میں کسی گرو کا گیا سی متھا ٹکلے وہ تھے ایک بندہ آکے بے گیا تے کہنا یار بھئی گڑی گڑی رکھیا تو وہ اندھر بھی ایک آل میں بڑی پینچ کیتی یار گڑی نہ لکھی مغلا تو سی جے آرٹسٹ نو پیار کر دیا او دی گائکی نو پیار کرو او دی گیتکار جیڑا ہے پورے گیتتا نو پیار کرو تو سی جڑا باری دیکھا بارا بخواہ ہے جو اس چیز والتیاں نا دیو انہیں درشکانو بھی رکویسٹ کیتے کہ تسی صرف ساڑے جڑا کام نو پیار کرو کہ ہاں بھی بندہ وریع کردہ کوئی آیا نہ دیکھو کہ دیکھنا گولڈ پایا جارے کپڑے گے ہو جی پایا سو اے میں بھی رکویسٹ کروں گا درشکانو کہ دوستو اپا انہیں صرف آرٹسٹ دے گناہ دیکھنا جائیدہ اورے میں چی کوالٹیز آ لگی ہوئے گی جی کر ویڈیو ودیہ لگی ہے دوستو تو اس نے جاتا جیدہ شیئر کر دے لائک کرو کمنٹ کرو اس تو بینہ جی کر تسی ساتھا چینل بولی ہولی بابا آجے تک بھی نہیں سبسکرائب کیتا تو تھوڑے پراہ تھوڑے ویر جگمیت براردی تھا پھر رکویسٹا کہ پلیز پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لو کہ ہمیں تہاڑا جیدہ ایک سبسکرائب آ اور میں نے بہت زیادہ حوصلا بندہ میں ہور بھی کوشش کرنا کہ ودیہ ودیہ ویڈیو تھوڑے لیں لے کے آوہاں تہا ہمیشہ ہی لے کے آوہاں سو دوستو سبسکرائب کرنا پھر رچ کلسی بہت زیادہ سیمپل کم کرنا اس ویڈیو دے نیچے جیڑا ریڈ کلر دا سبسکرائب دا بٹن آرہے دا اپنے پیارا ججلک کرو کہ میرا چینل سبسکرائب کر لو پھر دوستو اپنے کھٹھے چلنا چاہنے ہیں ملکے چلنا چاہنے ہیں تُسی میں نے کوئی بھی میسیج کروں ڈریکٹ میرے تک آجی تاں تُسی سادھا فیس بک تے بولی ہولی بابا دے نام دا پیج بنے ہیں اس نے پلیز جرور لائک کر لو کیونکہ آپ سدھے کونٹیکٹ میں چاہ سکتے ہیں جدو میں تھا ان کوئی میرے پر کوئی کوئی سوال آجا سوال آگا تُسی سیمپل میں سدھا میرے فیس بک تے جا کے اپنا میسیج کر کے میرے پوچھ سکتے ہیں میں تھوڑا انسر جلد 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 کوشش کروں گا پھر سارے ٹویٹر تے انسٹرگرام تیوی کاؤنٹا انہوں بھی پلیز جلور فالو کر لو سو انہیں شابدانال تہوڑا دوست جگمیت براد تہوڑ دیتے لیندہ ہے اجازت تے دوستو میں تھوڑا نا پرومیس کردہ اگے اپنے ہور بھی ودیہ ویڈیو لے کے آوانگے جے کر سوڑا دوستو انہیں شابدانال مینو دیو اجازت مل دیو کسے ہوئے ودیہ ویڈیو نال تہوڑ دے رہو واس دے رہو وہی گروہ تہوڑ دے رو تہوڑ دے پروار تے ہمیشہ میردہ ہاتھ رکھے خوش رہو تہوڑ دیتے لیندہ موسیقی